اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں ساب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم CS610 کمپیوٹر نیٹور کوئیز نمبر 2 جو ہے وہ سوال کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ CS کے تمام سبجیکٹ ان کے کوئیز کی میں پیٹ سروس پر وائیڈ کر رہا ہوں اگر کوئی سٹوڈینٹ پیٹ بیسز پر کوئیز کروانا چاہتا ہے تو سامنے سکرین پر میرا وارس ایپ نمبر ہے 03449767315 اس پر رابطہ کر کے آپ جو ہے وہ کوئیز اٹمٹ کروا سکتے ہیں اور جو پیٹ بیسز سروس ہوگی کچھ چارجز جو آپ کو پی کرنا ہوں گے کرتے ہیں آج کیوں کوئیز کو سٹارٹ کوئیز نمبر 1 ہے کہ in a dash state average allow simulateness use of each segment تو سٹوڈینٹ اس کا کریکٹ آنسر ہے steady state steady state جو ہے وہ اس MCQs کا کریکٹ آنسر ہے ہینڈ آؤٹس میں یہ دیا گیا ہے پیج نمبر 51 in a steady state average allow at a time use of each segment ٹھیک ہے تو کریکٹ آنسر آپ کا steady ہوا next آپ کا MCQs نمبر 2 ہے کہ dash is a method for computing routing table information تو سٹوڈینٹ دو طرح کی آپ کی routing ہوتی ہے جو کہ اس method اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے static routing اور دوسری ہوتی ہے dynamic routing آپ پیج نمبر ہے 62 اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ further there are two method for computing routing table information static routing dynamic routing تو ہمارے پاس یہاں پہ dynamic routing تو نہیں دیا گیا لیکن static routing ہے یہی اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے next ہے آپ کا MCQs number 3 اس MCQs میں ہے کہ تب bridge communicate with each other on the network and use dash algorithm to decide which bridge will not forward frame if a cycle occur تو سٹوڈینٹ آپ کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ dst یعنی کہ distributed spanning tree ہے یہ والا الگورتم use ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا آنسر آئے گا dst یعنی کہ distributed spanning tree ٹھیک ہے یہ آپ کا کریکٹ آنسر ہے اس MCQs کا next ہے MCQs number 4 کہ which one is the method for building routing table which one is the method for building routing tables student یہ دو ہوتے ہیں manual entry ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے software جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس manual entry دیا گیا ہے software نہیں دیا گیا تو پھر manual entry آپ نے آنسر لگانا ہے آگے ہے MCQs number 5 okay to model when ٹھیک ہے we use a graph in which the nodes model switch and the edge model direct connection between تو سٹوڈینٹ کریکٹ آنسر آپ کا switches ہے ٹھیک ہے ہینڈ آوٹس میں یہ موجود ہے between direct connection between switches ٹھیک ہے تو نیسٹ ہے آپ کا MCQs number 6 کہ digital algorithm can accommodate wait on dash in graph تو سٹوڈینٹ کریکٹ آنسر آپ کا ہے edge in graph یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیج نمبر ہے 62 کہ digital algorithm can accommodate wait on edge in graph ٹھیک ہے تو کریکٹ آنسر آپ کا ہوا edge نیسٹ ہے جنابے والا MCQs number 7 connection in a cyclonious transfer mood are called تو سٹوڈینٹ اس کو virtual channel کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے virtual channel جو ہے وہ آپ کا کریکٹ آنسر ہے نیسٹ ہے ہمارا MCQs number 8 کہ ethernet standard specifies that any two stations cannot be separate by more than dash repeater تو سٹوڈینٹ کریکٹ آنسر جو ہے وہ آپ کا four repeater ہے ٹھیک ہے four repeater جو ہے وہ آپ کا کریکٹ آنسر ہے چلتے ہیں ہمارے نیسٹ MCQs پہ یہ ہینڈ آوٹس میں میں نے آپ کو دکھا دیا four repeater تھا ٹھیک ہے نیسٹ MCQs ہے کہ in distributed route computation process each packet switch compute its routing table locally and send message to the تو right answer آپ کا جو ہے وہ D ہے نیبریس ٹھیک ہے نیبریس جو ہے وہ آپ کا کریکٹ آنسر ہے دے سکتے ہیں each packet switch compute its routing table locally and send message to the نیبریس تو کریکٹ آنسر آپ کا جو ہے وہ D ہے last MCQs ہے ہمارا final MCQs number 10 اس میں کہ while computing shortest path in a graph next whom information is inserted into inserted into routing table جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے آپ کا ٹھیک ہے inserted into routing table یہ رہا ٹھیک ہے routing table is the correct answer تو student quiz جو ہے وہ آپ کا solve ہو چکا اگر آپ لو بھی اپنا quiz بیٹ بیس اس پر کروانا چاہتے ہیں تو سامنے سکرین پہ میرا وارس ایپ نمبر ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ کو ادھر ٹیم کروا سکتے ہیں ملتے ہیں نئو وڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا